جمہو کشمیر اس سمیں بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے ہر شخص پریشان ہے ایک کروڑ تیس لاکھ حوام اور تیس لاکھ بے روزگار بڑے دور سے پریشانی کی دور سے گزر رہے ہیں اور اس کے اوپر پورے ملک کو اپنے چناوی بھاشروں میں ہمارے دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی یہ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اس سمیں جمہوریت کا تیوہار اتصال فیسٹیول منایا جا رہا ہے فیسٹیول آف ڈیموکریسی بولتے ہیں جمہو کشمیر میں اور دوسری طرف ہمارے ہوم منسٹر عمی شاہ جی کا یہ کہنا ہے کہ افٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل تھری سیوٹی تین سو ستر کو توڑنے کے بعد جمہو کشمیر میں ایک نیا دور ڈیولپمنٹ کا وکاس کا اور خوشحالی کا چل رہا ہے ارے صاحب کیوں جمہو کشمیر کی حقیقت کو آپ پورے ملک میں چھپا رہے ہیں ہمارے جمہو کشمیر میں میں اپیل کروں گا تمام مشہبوں کے لوگوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی گجر بکروال چناو ویلی پیر پنجال پہاڑی لوگوں کو نہ جانے ہماری کس کی نظر پانچ اگرس دوہزار انیس کو لگ گئی ہے اور ہماری ریاست کو توڑ دیا ہمارے مہراجہ حریر سنگھ جی کی جن شرطوں کے اوپر الحق ہوا تھا وہ ریاست کو توڑ کر کے سپیشل سٹیٹس تیری سور ستر پینتیسے کو چھین کر کے سٹیٹ سبجیکٹ کو ختم کر کے ہماری خوشحالی کو ختم کر دیا اور اس چیز سے ہم دور سے نکلیں گے اور اس کو دور سے تین نقاطی پروگرام پروگرام ہم دیش کے پردھان منتری جی سے کہیں گے کہ آپ جمہو کشمیر میں جو دعویٰ کرتے ہیں فیسٹیول آف ڈیموکریسی کا آپ ہماری ریاست کا درجہ پہلے واپس کریں نمبر دو آپ الہاق کی شرطوں والی ریاست جو مہراجہ جی کی تھی وہ شرطوں والی ریاست ہم کو واپس کیجئے اور نمبر تین ہمارا یہ ہے کہ جل سے جل اسمبلی کے چناب جمہو کشمیر میں کروائے جائے اور آپ الگی بلر دیا لڈاک کا آپ نے ارے صاحب ہم جمہو کشمیر اور لڈاک کو فرسے ہی کٹھا کرنے جا رہے ہیں اور پیوں کے گلگٹ بلڈستان کو جمہو کشمیر کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ ہماری یہ چاری چیزیں قوائدوں کو بفل کرنے کا پریاز کر رہے یہ آپ کے شڑیان تر چلے گے نہیں جس طریقے سے آپ ہمارے ہمارے لوگوں سے زمینیں چھین رہے ہیں الہاق کی شرطوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور نیتاؤں کو کہوں گا ایک پلیٹ فارم کیا جائے اور چنابوں کی ڈیموکریسی کی بحالی کے لیے اسمبلی کے چلابوں کے لیے زور ڈالیں